بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں میدان ہے اور یہ درخت اس کی خوبصورتی یہ چاروں کلمات ہیں جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا یہ چاروں کلمات وہ جس جس تعداد میں کہے گا اتنی تعداد میں اس کی جنت حسین ہوتی چلی جائے گی ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزک سے بچنے کے لئے اپنی ڈھال لے لو یعنی یہ چاروں کلمات کہا کرو کیونکہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے یہ کلمات آئیں گے اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا تمام نیکیوں سے افضل ہے بڑھ کر ہے ایک اور جو کہ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص لے پائے گا جس نے خلوص نیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ کہا ہوگا عزیزانِ گرامی کلمہ طیبہ کو خلوص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے معنی پر غور کریں اور جو اس کا مطلب ہے اس کو سچے دل سے مانیں اور اس پر عمل کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہترین حدیث کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والوں کے لئے ہے جو بار بار اس کلمہ کو دعا کے طور سے کہتے ہیں پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اس کلمہ کو دل سے کہے گا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور جو شخص اس کلمہ کو پڑھے گا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال لیں گے اور جو شخص اس کلمہ کو کہے گا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نکال لیں گے اور جنت عطا کریں گے اسی لئے اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ ہر کلمہ کو جنت میں داخل ہوگا اسی حدیث کی وجہ سے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث کلمہ طیبہ کے بارے میں ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کلمہ پڑھے اور پھر اسی اعتقاد کے ساتھ مر جائے اور جنت میں داخل نہ ہو اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو تین مرتبے دور آئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ذکر کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے فرمایا کوئی عمل بھی اس عمل سے بڑھ کر نہیں ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا ایک مرتبے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جب اخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ پڑھنے والا کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا رہے اس کے رتبے یوں ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے ستر ہزار مرتبے کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھ لینا اس بات کے لیے کہ اللہ تعالی بخشیش کریں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ستر ہزار مرتبے کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے بخشیش کریں گے یہ اس کی بخشیش کے کام آئے گا حضرت معاذ بن جبل سے ایک حدیث روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر دوزخ حرام ہو گئی یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا کر تمام مسلمانوں کو یہ خوش خبریں نہ دوں تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور نیکیاں نہیں کریں گے اور اسی کہنے پر اکتفا کر لیں گے جس کی وجہ سے آمال میں کتا ہی ہوگی حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں نے یہ بات اس وقت تک نہیں بتائی جب تک کہ مجھے یہ اندیشہ نہ ہو گیا کہ اب میری موت قریب ہے تو میں اس بات کے ڈر سے بتانے والا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں علم چھپانے کا گناہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے بلکل آخری عمر میں بتائی عزیزانِ گرامی اسی طرح سے کلمہ توحید جسے چوتھا کلمہ کہتے ہیں یہ بھی ایک بہترین دعا ہے ایک بہترین وظیفہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص دس مرتبے اس کو پڑھے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے چار انسانوں کو چار غلاموں کو زندہ کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیاده القیر وهو على كل شئی قدیر ایک مرتبے پڑھنے سے ایک غلام آزاد کرنے کا عجر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کلمہ کو سو بار پڑھے گا اس کو دس غلام آزاد کرنے کا عجر ملے گا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی سو برائیاں سو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور یہ کلمہ اس کے لئے شیطان سے محفوظ رکھنے کا باعث ہوگا کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے اسی کو زیادہ مرتبے پڑھا ہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ یہ کلمہ توحید وہی کلمہ ہے جسے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا اگر تمام آسمان ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہی کلمہ بھاری ہوگا اور اگر آسمان کڑے کی طرح ہوں اور یہ ان پر رکھ دیا جائے تو وہ ان کو ملا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی دو کلمیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایسے ہیں کہ ساتھ مل کر یہ اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی شخص زمین پر ان کو کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان دو کلمات کو بار بار کہتے رہنے سے اللہ تعالیٰ تمام تر گناہ معاف فرما دیں گے چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو عزیزانِ گرامی میں ایک آپ کو طویل حدیث سناتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطاقہ والی حدیث کے نام سے مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرا ایک امتی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے ہوگا اور پورے مجمع میں سے علیہ دا کر کے اس کے سامنے نینانوے دفتر رکھ دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نائنٹی نائن ریجسٹر کھول دیں گے اور ہر دفتر وہاں تک ہوگا جہاں تک کہ نگاہ پہنچے حد نظر تک وہ ریجسٹر طویل ہوگا ان دفتروں میں صرف گناہ درج ہوں گے اس کے بعد اللہ جل شانہو اس شخص سے سوال فرمائیں گے کیا تم ان عامال میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو کیا میرے مقرر کردہ لکھنے والوں نے کوئی ظلم یا زیادتی تو نہیں کی کہ یہ گناہ تم نے نہ کیے ہوں اور انہوں نے درج کر لیا ہو تو بندہ عرض کرے گا ہے پروردگار ایسا نہیں ہے مجھے ان تمام گناہوں سے کوئی انکار نہیں ہے نہ ان لوگوں نے لکھنے والوں نے کوئی ظلم کیا ہے اور نہ میں انکاری ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس ان بد عامالیوں کا کوئی بہانہ کوئی عذر ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ عرض کرے گا ہے پروردگار نہیں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں بے شک ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس محفوظ ہے اور آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا جو کچھ ہے سب تولا جائے گا انصاف ہوگا اس کے بعد ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں دوسرا کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو لکھا ہوا ہوگا یہ پرزہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ تم کہا کرتے تھے اس کو تم کسرت سے دعا کے طور سے پڑھا کرتے تھے ذکر کیا کرتے تھے وہ شخص کہے گا ہاں یا اللہ جب جی جاتا تھا جب موقع ملتا تھا میں کہتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو تمہارے آمال تو لے جاتے ہیں تم دیکھ لو تمہیں ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو شخص کہے گا یا رب مجھے کیا دیکھنا ہے میری ہلاکت تو ظاہر ہے کہاں نینانوے دفتر نینانوے ریجسٹر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ان میں میرے گناہ اور کہاں ایک یہ منہ سا چھوٹا سا پرزہ اے اللہ تولنے کی کیا ضرورت ہے مجھے میری بربادی کا علم ہے اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے یقین جانو انصاف ہوگا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی ظلم نہیں ہوگا مگر تولنا لازمی ہے چنانچہ سارے دفتر اس میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں دھر دیے جائیں گے اور یہ پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور سارے دفتر سارے ریجسٹر ہلکے رہ جائیں گے اور یہ پرزہ بھاری ہو جائے گا یہ ایک کلمہ یہ اتنی بڑی دعا ہے یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وزن میں یہ اس شخص کے نینانوے ریجسٹرز جو گناہوں سے بھرے ہوں گے ان سے بھاری ہو جائے گا اور اس چیز سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی باقی نہ رہے گی اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اسی طرح چوتھا کلمہ جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں اسے پڑھا کرو جب بھی آپ بازار سے گزریں آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد یحی ویمید وہو حی لا يموت بیده الخیر وہو على کل شئی انقدیر کم سے کم ایک مرتبہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو بازار میں جو جو شیطانی آمال ہیں جو جو برے اثرات بازار میں داخل ہونے سے آپ کی شخصیت پر پڑھتے ہیں نہ صرف وہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے آپ کے گناہ دور کریں گے آپ کی نصیب میں نیکیاں لکھ دیں گے اس کا اتنا عجر ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو جو بازار میں اس کو پڑھتا ہے اس کو دس غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا اس کے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے سو گناہ معاف کیے جائیں گے اور شام تک اس دن تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے یہ ہو نہیں سکتا کہ روزانہ ہزار نیکیاں کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے آپ نے فرمایا سو مرتبے سبحان اللہ پڑھ لو تو اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر دس مرتبے پڑھ لیا جائے دن میں دس مرتبے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو اس سے شیطان کو دور کرتا رہے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ستائیس مرتبے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعا قبول کی جاتی ہے عزیزانِ گرامی ستائیس مرتبے مومن مردوں کے لئے اور مومن عورتوں کے لئے استغفار کرنا یعنی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اے اللہ کل مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بخش دیجئے ماف کر دیجئے یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ماف فرما دیں گے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں گے جو مستجاب الدعوات ہیں جن کی کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور آرتوں کو بخش دے آمین